دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان لگتا ہے جب جب مدی پردیس میں بی جے پی کی سرکار بنا کرے گی تب تب پولیس والے کسانوں سے چن چن کر دشمنی نکالا کریں گے وہ خبر آپ کو یاد ہوگی دوہزار اٹھارہ کی ہے جب منصور میں سیبراہ سنگھ چوہان کی پولیس نے اندھاد اندھ گولیاں چلا دی اور اپنی مانگوں کو لے کر پردشن کر رہے پانچ نیہتی کسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا بعد میں انعام سروپ سیبراہ سنگھ چوہان نے تمام پولیس والوں کو بری کر دیا کسی کو کوئی سزا نہیں دی کیونکہ لگتا تھا پولیس کے دم پہ ہی دوہزار اٹھارہ میں وہ چناؤ جیت کے واپس آ جائیں گے لیکن چناؤں نہیں جیت پائے کسانوں نے ان کی سرکار کو پلٹ دیا اور پلٹنے کے بعد کملنات کو مکہ منتری بنا کے بیٹھا دیا حالانکہ بی جے پی نے کرناٹک کی طرح شام دام دنڈ بھید اپنا کر مدی پردیس میں بھی سرکار کو ہتھیا لیا اور پھر سے جیسے ہی شیبراہ سنگھ چوہان وہاں کی سی ایم بنے پھر وہاں پہ پولیس والوں نے ایک کسان کو پیٹ پیٹ کے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے مرتق کسان کا نام بنسی کسواہ بتایا جاتا ہے عمر قریب پچاس سال ہے گناہ اس کا کیا تھا پہلے بھوز سن لیجئے پھر بات کریں گے یہ معاملہ اس وقت کیوں چرچہ میں ہے 21 تاریخ کو سولہ تاریخ کی گھٹنا 21 تاریخ کو کیوں چرچہ میں یہ تھوڑا سا دیکھ لیجئے یہ چرچہ میں اس لیے ہے کیونکہ یہ کسان گھٹنا کے سمیں اب کھیتوں میں بندے ہوئے اپنی گائیں کو چارہ پانی دینے کے بعد گھر کی اور واپس لوٹ رہا تھا تب ہی لوگ ڈاؤن میں ڈنڈا لے کر ہاتھ میں گھوم رہے چھیں پولیس والوں نے اس کو بڑی بیرے میں سے مارا پیٹا تین دن تک یہ ہسپیٹل میں بھرتی رہا 19 تاریخ کو اس کی موت ہو گئی پورے معاملے کو لے کر کل پور سی ایم کمنلات نے ٹویٹ کیا اور اس میں اس کسان کا ایک ویڈیو ڈالا جس میں وہ کسان بتا رہا ہے کہ کس کس نے اس کے ساتھ مارا پیٹ کی ہے آپ بھی سن لیجئے ہم اپسے کھیت میں جائے دیکھنا ہے کہ آئی دیں جائے دیں جنگل سے جاکے تو پولیس کی گاڑی آئی دو ایک ٹو پیزر ایک پول پیزر تو جو یہاں سے ہمیں بلائے کہ جو کہاں سے اندر چل بطا تو میں نے بولا ہمیں نہیں ہے مانو کہتے کہ کسی کو جانتے ہیں ہمیں جانتے ہیں تو وہ جیو اتنے ہیں وہ مارنا لگی کس نے کس نے مارا آپ کو بھارتی وہ پیز اور گنٹو بہت زیادہ مارا ہے کہ بہت زیادہ کیا نام ہے آپ کا بہت زیادہ ڈیو اسپتال میں اس کا علاج کرا رہے تھے شوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ہم نے ان سپاہی سپاہیوں پر ان پلس والوں پر یہ کاربائی کی ہے ریپورٹ درچ کر کے معاملے کی آگے کاربائی کی جائے گی فلال انتظار کیا جا رہا ہے مرتک کشتان کی پوس مارٹم ریپورٹ کا کون کون وہ سپاہی ہیں کون کون وہ پلس والے ہیں تھوڑا سب وہ دیکھ لیجئے کسان کی زبانی تو آپ سنی چکے ہیں اے ایس آئی آلوک سنگھ ٹھیک ہے صاحب حوالدار کا نام سن لیجئے مکیس پٹاریا اس کے علاوہ جو سپائی ہیں راکیس سنگھ ہیں گڑڈو سنگھ ہیں برجیس سنگھ ہیں اور آشو توس تلحری یہ تمام لوگ سسپینڈ کر دیے گئے ہیں لیکن معاملہ اتنے پر ہی نہیں رکا کیونکہ پور سی ایم کمنلہ سنگھ نے اور مکرتا سے آواز اٹھے کہا کہ اس معاملے میں پوری طرح کاربائی ہونی چاہیے پیڑت کے پریبار کو معوضہ ملنا چاہی گے تو لگا سیبرا سنگھوں کے گھیر جائیں گے ویسے بھوپو میڈیا کے دلال چاٹوکار پترکاروں میں دم تو ہے نہیں ان کے خلاب کوئی خبر دکھانے کا بھاجپا کے نیتا تو بسے بھیج کے اترپردیس سے کوٹا کے سٹوڈینٹس کو بلالا ہے اور پھر جانچ کے بعد پتا چلے کہ اس میں سے کوٹا سائی سٹوڈینٹ جو لڑکی ہے اس کو کرونا مل جائے تو پھر اس پر کوئی حلہ تو مچاتا نہیں ہے کیونکہ دلال چاٹوکار انہی کی آڈ میں تو چل رہی ہے انہی تو اس ماملے میں آگے کاربائی کر دی گئی آگے جا کے یہاں کے جو کمیشنر ہیں ان کو ہٹا دیا گیا یہاں کے جو ایس پی ہیں ان کو ہٹا دیا گیا اور کہا ہے کہ ماملے کی اچس طریقے جانچ کرائی جائے گی کمیشنر رویندر کمار کو اٹیچ کر دیا ہے اب رویندر کمار وشرا کو بتایا جا رہا ہے کہ اٹیچ کر دیا ہے ہیڈکوارٹر سے یعنی کے جو مکھیل ہے پورے پردیس کا اور اس کے علاوہ جو یہاں کے ایس پی ہیں امیت سنگھ ہیں انہیں لمبی چھٹی بھی بتایا جا رہا ہے کہ بھیس دیا گیا کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ان سے پہلے بھی کوئی دشمنی شبراہ سنگھ کی تھی چناؤ کے دوران یہ لوگوں کانگریس کی بھکتے کرنے میں لگے ہوئے تھے اس وجہ سے بھی ان کی ناراضگی تھی اور ان کو ہٹایا جانا ضروری تھا جو بی جائے پردیس ادیق سے وہ بھی ان سے ناراض تھا اس لئے ان کو ہٹایا جانا ضروری ہے لیکن اب موقع بھی مل گیا ان کو ہٹانے کے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ شبراہ جی آپ کے بیٹھتے ہی پ سور میں اور پھر وہ کسان کو پیٹ پیٹ کے مار دیتی ہے پیٹ پیٹ کے مارنے کی بات کرے تو آپ کو بتا دوں پورے دیش سے ایسی تصویر آ رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کے نام پر پولیس کی اس طریقے کا ننگا ناچ دکھا رہی ہے پردان منطری نے کہا کہ جو ضروری چیزیں ہیں وہ لینے کے لیے آپ گھر سے نکل سکتے ہیں لیکن احتیاط رکھیں گے ماسک لگا کے چلیں گے اور اپنا ڈسٹینس کا دھیان رکھیں گے جو ساماجک دوری ہے اس کا لیاز رکھیں اب کوئ رہے ہیں یہاں تو ماملہ کمنلات نے اٹھا دیا ماملہ کسان سے جڑا ہوا تھا ابھی حال فیلال میں سرکار بنی ہے اور کسانوں کے اندر پھر سے جانا ہے یعنی کی چناؤں میں پھر سے جانا ہے آپ کو پتا ہے وہاں پہ 22 سیٹو پہ چناؤں ہونا تو ایک دم ایکشن بھی لے لیا ورنہ کہیں اور تو ایکشن بھی نہیں لے رہے جہاں پیٹ پیٹ کے مار دے رہے ہیں بنے رہے گا دھکڑ کبر کے ساتھ فیلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے یا وہ لستے مدے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضی فلالہ بھی مجھے نہیں جازت